ایف آئی اے نے آئی ایم ایف پروگرام کو ناکام کرانی کے الزام میں سابق وزیر خزانہ شاکر ترین کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ایف آئی اے سائبر کرائم بینگ نے شاکر ترین پر بغاوت اور اشتعال انگیزی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا مطن کے مطابق مبینہ آڈیو میں شاکر ترین نے خیبر پکنوخا اور پنجاب کے سابق وزیر خزانہ تیمور سلیم جگرا اور محسن لگاری سے بدنیتی پر مبنی گفتگو کی اور وفاقی حکومت کو سرکلس ویجٹ واپس نہ کرنی کا کہا گیا اپوزیشن لیڈر سینٹ شہزاد وسیم مقدمے کے مضمت کرتے ہوئے بولے شاکر ترین نے ایمپورٹر حکومت کو آئینہ دکھایا معاشی پولیسیوں پر تنقید کرنے پر ناکام حکومت شاکر ترین کو گرفتار کرنا چاہتی ہے سینئر سیول جج رانہ مجاہد رحیم نے خاتون جج کو دھمکانے کے کیس میں سابق وزیراعظم امران خان کی وارنٹ گرفتاری کے استعدادہ مسترد کر دی امران خان کے وکیل نایم پنجوتا اور پروسیکیوٹر رزوان عباسی عدالت میں پیش ہوئے امران خان کے وکیل نے طبع بنیادوں پر حاضر سے استثناء کے درخواست دائر کرتے ہوئے بتایا کہ امران خان کی صحت اجازت نہیں دے رہی کہ اسلام آباد آئیں امران خان کو ڈاکٹرز نے آرام کا مشورہ دیا ہے پروسیکیوٹر نے امران خان کی آج حاضر سے استثناء کے درخواست کی بھی مخالفت کی جج نے امران خان کی درخواست پر فیصلہ سناتے ہوئے آج حاضر سے استثناء کے درخواست منظور کر لی عدالت نے پروسیکیوٹر کے امران خان کے وارنٹ گرفتاری چاری کرنے کے استعدادہ مسترد کرتے ہوئے سمات نو مارچ تک ملتوی کر دی مزیراعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ امران نیازی کی جھوٹ پر مبنی سیاست آئے روز بے نکاب ہو رہی ہے اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا کہ امران نیازی کسی صورت اقتدار میں واپس آنا چاہتے ہیں اس کے لئے ملک میں سیاسی اور معاشی ادم استقام بھی آ جائے مزیراعظم نے مزید لکھا کہ امران خان کی حرجہ سرائی اور الزامات کون کو مایوس کر رہی ہیں سپریم کورٹ میں ارشد شریف قتل از خود نوٹس کی سماعت ایک ماہ تک مرتبی کر دی گئی ہے جی آئیٹی نے دوسری پیش رفت ریپورٹ جمع کروانے کے بعد سپریم کورٹ کی جانب سے سربراہ جی آئیٹی کی سرزنش کی گئی عدالت کی جانب سے ارشد شریف قتل کیس کی فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ پبلی کرنے والوں کے خلاف تحقیقات کا حکم دے دیا گیا ہے مازی رہے کہ سینئر صحافی ارشد شریف کے قتل کیس میں کوئی بڑا پریکٹر نہیں ہو سکا تحقیقاتی ٹیم کو دبئی اور کینیا سے مطلوبہ شواہد نہیں مل سکے ارشد شریف کیس میں خصوصی جی آئیٹی نے پیش رفت ریپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کر آ دی ہے ریپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جی آئیٹی کے تین متحدہ عرب امارات کو بھیجے گئے تین خطوط کا جواب کا انتظار ہے موسیقی